السلام علیکم دوستو ویلکم بیک ٹوارڈ جائے سب سے پہلے آپ کو عید کی بہت بہت مبارک بات آپ لوگوں نے رمضان کے روزے رکھے تراویہ بھی پڑھی اور ساتھ ساتھ اپنا کام بھی کرتے رہے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے تو پھر سے آپ کو بہت بہت مبارک بات ہماری طرف سے فیڈی کو دران کچھ ایسی انفرمیشن آپ سے شیئر کریں گے جس کا سعود رب میں رہنے والے جو اجنبی بارکہ رہے ہیں وہ خاص خیال نہیں رکھتے یعنی سب لوگ ایسے نہیں ہیں لیکن کافی تعداد میں ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ اس کا خیال نہیں رکھتے جہاں دوستو ہم بات کر رہے ہیں صدقت الفطر کی یعنی عربی میں اس کو زکاة الفطر کہتے ہیں اور انڈیا کے اندر اس کو فطرہ بھی بولتے ہیں تو فطرے کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے رمضان کا دوران یعنی رمضان شروع ہوتے ہی فطرہ چاہے تو آدھا کر سکتے ہیں بیچ میں بھی لیکن جو اس کے ڈیڈ لائن ہے یعنی جو اس کا لازٹ ٹائم ہے وہ عید کی نماز سے پہلے پہلے ہے یعنی آپ کو عدگاہ جانے سے پہلے ہر حال میں زکاة الفطر یعنی فطر آدھا کر دینا ہے اس میں کوئی بھی گنجائش نہیں ہے یعنی اگر آپ نے فطر آدھا نہیں کیا تو حدیث میں اس طرح کی بات آتی ہے کہ یعنی جانے کی ان لوگوں کو بالکل بھی اجازت نہیں ہے تو اب بات کرتے ہیں کہ سعود رمضان میں جو اجنبی ورکر رہتے ہیں ان کا فطرہ اس سال کتنے ریال کا بنتا ہے تو دراصل دوست آپ کو بتا دو کہ لیٹس جو انفورمیشن ابھی میں نے نکالی ہے تو اس کے مطابق سعود رمضان میں پچیس ریال کا فطرہ بنتا ہے آپ اس کو کنورٹ کر کے اپنے دیش کے مطابق نہیں دیکھیں گے کیونکہ جس دیش میں پرزن ٹائم میں آپ لوگ ابھی رہتے ہیں اسے کی حساب سے فطرہ دینا ہوگا حالکہ انڈیا کے ہم بات کریں تو صرف چالیس روپے کا فطرہ یعنی دو ریال بن جاتے ہیں لیکن سعود رمضان میں جس طرح کی مہنگائی ہے اور جس طرح کا سسٹم ہے یعنی سبھی چیزوں کو دیکھتے ہوئے جو علماءوں نے فطرہ کی قیمت تیہ کی ہے وہ پچیس ریال آپ دیکھ سکتے ہیں پوری انفرومیشن یہاں پر سکرین پر ہے پچیس ریال کا فطرہ ہے اب یہاں سوال یہ بن جاتا ہے کہ ویڈیو آپ پر نواز پڑھنے سے کچھ ہی پہلے پہنچے ہیں تو ایسے ماں آپ کیا کریں گی کیونکہ رمضان بھر سے آپ کو خیال نہیں تھا تو اس کا بہت سمپن طریقہ ہے آپ کو کرنا صرف یہ ہے کہ پچیس ریال اپنے پرس میں سے یا پھر جہاں پیسے رکھتے ہو وہاں سے ہٹا کر پچیس ریال تو اس میں پچیس ریال ایڈ کر دیں گے اور اپنے گھر والوں سے بتا دیں گے کہ وہ کہیں ضرورت مند یا پھر گریبوں پچیس ریال آپ کے تقسیم کر دیں یا پھر اپنے گھر والوں سے ہی پوچھ لی جئے کہ انہوں نے انڈیا کے حساب سے فطرے کہاں دیا ہے تو پچیس ریال بھی آپ نکلوا سکتے ہیں یا پھر ایک طریقہ یہ ہے کہ پچیس ریال کے لگمک پاس سو روپے بنتے ہیں تو آپ اپنے گھر کال کر کے بھی بول سکتے ہیں کہ پاس سو روپے آپ ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیں میرے نام سے یہ میرا سعود عرب کا فطرہ ہے تو یہ تو فطری کی بات ہو گئی اور یہ بہت زیادہ امپورڈنٹ ہے اس کو بالکل بھی آپ اگنور نہیں کر سکتے تو اس چیز کا خیال رکھیں نماز پڑھنے جانے سے پہلے پہلے آپ کو ہر حال میں سطرہ آدھا کرنا ہوگا تو اس ویڈیو کے اگلے اپ ڈیٹ پر بڑھتے ہیں جیسے کہ آج عید کا دن ہے تو ویسے تو عام طور پر سعود عرب میں جو عید کی نماز ہے وہ سورج نکلنے کے بیس منٹ بعد ہوتی ہے لیکن یہاں پر لیٹسٹ انفرمیشن ہم نے نکالی ہے جس کے اکورڈنگ آپ کو کچھ شہروں کا سعود عرب پر عید کا ٹائم ہم آپ کو بگائیں گے تو چلیے ایک ایک کر کے شروع کرتے ہیں تائف کے اگر ہم بات کریں تو چھ بچ کر دو منٹ پر عید کی نماز ہوگی جدہ چھ بچ کر سات منٹ پر دمام چھ بچ کر چودہ منٹ مقم مکرمہ چھ بچ کر چار منٹ مدینہ منور چھ بچ کر ایک منٹ قطیف پانچ بچ کر سترہ منٹ نجران پانچ بچ کر باون منٹ ریاض پانچ بچ کر باتیس منٹ تیمہ پانچ بچ کر پچپن منٹ دمام پانچ بچ کر سولہ منٹ حائل پانچ بچ کر تالیس منٹ یمبو چھ بچ کر آٹھ منٹ تو یہ عید الفدری کی نماز کا وقت ہے اور بہت اچھی بات ہے کہ ایک لمب انتظار کے بعد پوری چھوٹ یعنی فل گنجاش کے ساتھ عید کی نماز پڑھنے کا موقع مل رہا ہے تو آپ سب کو دل سے بہت بہت مبارک بات امید کرتے ہیں کہ آپ کا رمضان بھی اچھا گزرہ ہوگا اور عید بھی آپ کے اچھے جائے گی بہت شکریہ اپنے نیک دعا میں ہمیں بھی یاد رکھیں اپنے خیال رکھیں